حضرات میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ یہ سال سواب کے لیے کوئی دن اور کوئی تاریخ کوئی وقت موئیر نہیں ہے اور چونکہ یہ فرش یعظہ مرہومہی کی فرمائش اور یعظہ خانہ انہیں مرہومہ کی اہل بیت اور سیدو شہدہ سے محبت اور عقیدت کا سمرہ اور نتیجہ ہے لہٰذا ان کی روح کی شادمانی کے لیے ایک بار سورہ ہم اور تین بار سورہ قلو اللہ کے لعوت فرما دیں ساجدت الزہرہ بنت محمد نقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عن نبی الممجد ابل قاسم محمد سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَا نَتُ اللَّهِ الْعَادَائِهِ مَجْمْعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا عَبْعَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہدو فِي اللَّهِ حَقَ الْجِحَادِ صلوات بھیجئے محمد وعلم قرآن مجید کے سورہ حج کی انتہائی مختصر اور چھوٹی سی آیت ہے جس میں اشاد پروردگار ہو رہا ہے جاہدو فِي اللَّهِ اللَّهِ کے بارے میں جہاد کرو وَحَقَ الْجِحَادِ اور اس طرح جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے دو لفظیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی ایک لفظ ہے جہاد اور ایک لفظ ہے قتال جہاد تو عام ہے لیکن قتال عام نہیں ہے قتال یعنی دشمن کے مقابلے پر اسلحہ لے کر آنا تلوار لے کر آنا جنگ کرنا قتل کرنا قتل ہو جانا یہ سب قتال ہے ہر قتال اگر اللہ کی راہ میں ہے تو جہاد بھی ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے جہاد کی قسموں میں سے قسم ہے قتال جہاد مرد پر بھی واجب ہے اور عورت پر بھی واجب ہے لیکن قتال شرائط کے ساتھ مردوں پر واجب ہے لیکن عورتوں سے قتال ساقیت ہے لیکن جہاد ساقیت نہیں ہے اسی لئے جہاد کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک جہاد باللسان ہے جہاد کہتے کسے ہیں جہاد کی تعریف کیا ہے کلمہ حق کی بلندی کے لیے سچی بات اور حقیقت کی سربلندی کے لیے حق کے بچاؤ کے لیے اس کے دفاع کے لیے دین کے استحکام کے لیے دین کی مضبوطی کے لیے انسان اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے مذہب کی نظر میں اسی کو جہاد کہا جاتا ہے یہی جہاد ہے اور یہ کوشش ہر طرح سے ہو سکتی ہے یہ کوشش کبھی زبان کے ذریعے ہوتی ہے تو گویا وہ انسان جہاد باللسان کر رہا ہے یہ کوشش کبھی قلم کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ جہاد بالقلم کہلاتا ہے اور ایک دین کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے عقیدے پر جمع رہنے کے لیے اور اپنے عقیدے کے مطابق ہی عامال انجام دینے کے لیے کبھی کبھی انسان کو خود اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہماری خواہشات ایک طرف اور رضا پروردگار حکم پروردگار اطاعت پروردگار اطاعت رسول اور اطاعت امام ایک طرف تو جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے ہماری خواہش کچھ ہو اور دین کی چاہت اور دین کی خواہش کچھ ہو تو اس میں ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو پامال کر کے رضا پروردگار حاصل کر لے جسے جہاد بن نفس کہا گیا ہے اور جہاد بن نفس ہی تمام جہادوں میں سب سے بڑا جہاد ہے اسی لئے اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے آسان نہیں ہے اپنی خواہشات کو پامال کر دینا اگر کسی چیز کی عادت پڑ جاتی تو اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور معصوم کی حدیث بھی سلسلے میں ہے کہ کسی شخص کی پڑی ہوئی عادت کو چھوڑانا کسی موجزے سے کم نہیں ہے عادت کا چھوڑنا یا عادت کا چھوڑانا کوئی ایسا آسان نہیں ہے ممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے کسی عادت کا چھوڑ دینا یا عادت کا چھوڑا دینا جہاد اکبر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحاب حاضر ہیں جو میدان جنگ سے آئے ہیں دشمن سے مقابلہ کر کے آئے ہیں اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو فقر و مباہد بھی ہے کہ ہم نے یوں جنگ کی اور ہم نے یوں دشمن کا مقابلہ کیا ہم نے یوں راہ خدا میں جہاد کیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے ابھی چھوٹا جہاد کیا ہے بڑا جہاد تو باقی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور وہ بڑا جہاد کیا ہے جہاد اکبر کیا ہے یہ جہاد ازغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے تو آپ نے فرمایا جہاد بن نفس ہے کہ خود انسان اپنے نفس سے ٹکرا جائے اپنے نفس کی تمام ناجائز خواہشات کو پامال کر کے رضا پروردگار کا حاصل کر لینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو قتال تو عورت پر ساقیت ہے جہاد اور قتال ہر مرد پر واجب بھی نہیں ہے مثلاً بوڑھے ہیں ان پر قتال نہیں ہیں اب وہ طاقت ہی قوت نہیں رکھتے دشمن سے مقابلہ کیا کریں گے لہٰذا ان پر جہاد ساقیت ہے بچے ہیں ان سے قتال ساقیت ہے عورتیں ہیں ان سے قتال ساقیت ہے جو صحت مند ہیں جو دشمن سے یا کوئی معذور ہے اب اس کے پیر ہی نہیں تو بچارہ کیا کرے گا وہاں جو میدان جنگ میں جا کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو قاہے سے جنگ کرے گا تو ایسے افراد کو شریعت نے مستثنہ قرار دیا ہے قتال سے اگر کبھی وقت آ جائے اور اسی لئے جہاد دو طرح کا ہے ایک ہے ابتدائی جہاد اور ایک ہے دفاعی جہاد ابتدائی جہاد کے لئے ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اعتبار سے اجازتِ معصوم ضروری ہے بغیر معصوم کی موجودگی کے اور بغیر معصوم کی اجازت کے وہ ابتدائی جہاد ہم نہیں کر سکتے ہمارا فریضہ نہیں ہے وہ جب معصوم ہوگا اجازت دے گا تبھی تو وہ جہاد تو تبھی ہوگا جب معصوم موجود اور حکمِ معصوم لیکن دفاعی جہاد ڈیفنس بچاؤ ہر شخص پر واجب ہو جاتا ہے اگر دشمن کا حملہ ہو گیا ہے وہ اگر مرد ہے تو مرد پر واجب ہے عورت ہے تو عورت پر واجب ہے بچہ ہے تو بچے پر واجب ہے بوڑا ہے تو بوڑے پر واجب ہے جس اعتبار سے جو بھی بچاؤ کر سکتا ہے بچاؤ کرے تو ہر جہاد نہ مردوں کے لیے اور ہر جہاد نہ عورت کے لیے ہے لیکن موٹے طور پر قتال عورت کے لیے نہیں ہے لیکن جہاد بہرحال ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب جہاد کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی کہ ایک مجاہد کی یہ حیثیت ہے اور یہ فضیلت ہے اور جہاد کا پیش پر وردگار یہ مرتبہ ہے اور یہ جزا ملنے والی ہے اور یہ بدلہ ملنے والا ہے تو کچھ عورتیں پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئیں کہ کیا ساری فضیلتیں یہ مردوں ہی کا مقدر ہیں ہم نے کیا خطا کی ہے ہم بھی تو صاحب ایمان ہیں ہم نے بھی تو علوہیت کی گواہی دی ہے ہم نے رسالت و نبوت کلمہ پڑھا ہے تو آخر ہم نے کیا خطا کی ہے ہمارے لیے جہاد کیوں نہیں ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی جہاد ہے جہاد ہے مگر جہاد کا طریقہ جہاد الگ ہے جہاد کا میدان الگ ہے اور بہت سارے ایک کام ہے جس میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے مثال کے طور پر نماز ایک مرد کو کم سے کم کتنا لباس پہننا چاہیے نماز میں کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں ورنہ تو خود قرآن کا حکم کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سج دھج کے آؤ یہ الگ بات ہے کہ ہم بازاروں میں سجے دھجے پھرتے رہے ہیں لیکن جب نماز کے وقت میں گھر پہ آئیں گے تو لنگی پہن کے نماز پڑھیں گے وہ ایک الگ بات ہے جبکہ قرآن ہے کہ ہر تم زینت کے ساتھ آؤ ہماری بارگاہ میں لیکن ہم سب اسی کے شکار ہیں کہ یوں تو بہت زیادہ مخلوق کے سامنے تو ہم سج دھج کے آئیں گے اور یہ سج دھج کے اسباب جس خالق نے عطا کیے ہیں اسی کی بارگاہ میں ہم معمولی طریقے پر چلے جائیں گے خیر وہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن کم سے کم مردوں کے لیے جو شریعت نے لباس رکھا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کم سے کم لباس لیکن کیا عورت کے لیے بھی ویسے ہی حکم ہے حالت نماز میں عورت کے لیے تو حکم ہے کہ اگر وہ تنہا کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا اگر وہ تنہا بھی کہیں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے سارے بالوں کا ڈھکا ہونا واجب ہے وہ نہ داہینی طرف سے دکھائی دے رہے ہو نہ بائیں طرف سے دکھائی دے رہے ہو نہ گردن کی طرف سے دکھائی دے رہے ہو نہ سامنے کی طرف سے دکھائی دے رہے ہو اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بال جھلک رہے ہیں تو چاہے تنہا کیوں نہ نماز پڑھ رہی ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی نماز باطل ہے اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی باقاعدہ وہ دوپٹہ اڑکے گی جس میں بال نہ جھلکیں اسی طریقے سے اگر اس کے یہ کلائی کھلی ہوئی ہے یہ حصہ کھلا ہوا ہے سینہ کھلا ہوا ہے گلہ کھلا ہوا ہے گردن کھلی ہوئی ہے ٹکھنے کھلے ہوئے ہیں نماز باطل ہے چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ پڑھ رہی ہو اور اسی کے ذریعے گویا پروردگار عالم نے ایک میسج اور ایک پیغام دے دیا ہے کہ جب خالق اپنی بارگاہ میں کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تو بازاروں میں چوراہوں میں ایک عورت کو بے پردہ دیکھنا کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس لیے کہ غیرت اور حمیت ہی گویا اسلام کا اصل جز ہے اسلام کا اصل حصہ ہے ایک صلوات بھیجیں محمد و عالم حمد تو عورت کی نماز میں نماز عورت پر بھی واجب ہے نماز مرد پر بھی واجب ہے لیکن فرق ہے تھوڑا تھا اسی طریقے سے روزہ روزہ مرد پر بھی واجب ہے اور روزہ عورت پر بھی واجب ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جو جن پر روزہ ساقیت ہو جاتا ہے مثلا بہت انسان ضعیف ہو گیا ہے کمزور ہے وہ واقعا بھوک اور پیاد برداشی نہیں کر سکتا اس عمر کو پہنچ گیا ہے تو ساقیت ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے وہ ایک مدتام جو تقریبا تین پاو یا سات سو پچاس گرام ہوتا ہے وہ ہر روزے کے بدلے یہ کسی فقیر محتاج کو دے دے گا لیکن روزہ اس پر ساقیت ہے روزہ وہ نہیں رکھنا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس لئے یہ کیسے بچے ہیں جو بھی سینے بلوق کو نہیں پہنچے ہیں ان پر واجبی نہیں ہے یا کوئی بیمار ہے مریض ہے جس کے لئے روزہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے لئے بھی حکم ہے وہ بھی ہے کہ وہ ایک مد دے گا روزہ تو نہیں رکھے گا لیکن ایک مد سات سو پچاس گرام ہر روزے کے بدلے میں وہ کسی فقیر محتاج کی مدد اور اعانت کرے گا تو روزہ مردوں کے لئے بھی ہے روزہ عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن آپ اگر صحت مند ہیں تو امدن جان بوجھ کر ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امدن جان بوجھ کر جو شخص تین روزے پہ در پہ ماہ مبارک کے چھوڑ دے روح ایمان اس سے رخصت ہو جاتی ہے روح ایمان اس سے نکل جاتی ہے جو ماہ مبارک کے رمضان میں تین روزے پہ در پہ جان بوجھ کر رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھتا صرف قائلی کی بنیاد پر صرف بیمار فتی کی بنیاد پر اگر تین دن تک پہ در پہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھتا تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ شخص سے روح ایمان رخصت ہو جاتی ہے روح ایمان نکل جاتی ہے لہٰذا اگر صحت مند ہیں تو ہمیں ہر حال میں تیس دن کا مہینہ ہے تو تیس روزے اور اگر انتیس دن کا مہینہ ہے تو انتیس روزے بہرحال رکھنا ہے لیکن کیا عورت بھی پورے مہینے روزہ رکھے گی اگر وہ یائسہ نہیں ہوئی ہے اگر اس عمر کو نہیں پہنچی ہے اور اس عمر سے پہلے ظاہر ہے کہ ہر مہینے اسے نجاست کا سامنا ہے تو ایام نجاست میں کیا وہ روزہ رکھے گی نہیں حکم شریعت ان دنوں میں اس کے لئے روزہ کا نہیں ہے نہیں روزہ رکھے گی تو کیا گنہگار ہے روزہ نہ رکھ کر کے نہیں گنہگار بھی نہیں ہے اس لیے کہ حکم شریعت ہی یہ ہے کہ ایام نجاست میں وہ روزہ نہ رکھے اور نماز بھی نہیں پڑھے گی نماز بھی اس کی معاف ہے ان دنوں میں یہ الگ بات ہے کہ معصوم کے ارشادات میں اگر دیکھیں تو اس میں یہ مل جائے گا کہ عوقات نماز میں وہ نماز تو نہیں پڑھے گی نماز تو ماف ہو گئی ہے ان دنوں میں جب تک وہ پاک نہیں ہوتی طہارت نہیں ہوتی لیکن کم سے کم اوقات نماز میں وہ مسلے پر جا کر بیٹھے اور ذکر خدا کرتی رہے تاکہ ذکر خدا کی عادت بنی رہے اور کم سے کم ذکر خدا ہوتا رہے لیکن یہ واجبات میں سے نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرتا گنہگار نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ آپ پر تو واجب تھا مگر عورتوں پر شرائط کے ساتھ روزہ نہیں ہے ان دنوں میں روزہ کی اہمیت کتنی ہے جو نماز ایام نجاست میں ہر مہینے عورت کی چھوٹی ہے اس نماز کی قضا نہیں ہے کہ ہاں جب پاک ہو جائے گی تو وہ قضا کرے گی نہیں وہ ماف تو ماف لیکن روزہ اگرچہ روزہ نہیں رکھے گی ان دنوں میں مگر ماہ مبارک کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر دوسرا ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا اسے کرنا ہے یہ روزہ کی اہمیت ہے تو روزے کے احکام مردوں کے لیے کچھ اور ہیں عورتوں کے لیے کچھ اور روزہ ان پر بھی واجب ہے روزہ ان پر بھی واجب ہے اسی طریقے سے حج جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور میکہ سے احرام بانتے ہیں تو اب آپ یہ صلح ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے اب چاہے آپ جتنے بڑے امیر کبیر کیوں نہ ہوں سلطان ہوں حاکم ہوں کوئی بھی ہوں کسی بھی بڑی پوشٹ پر ہوں پڑے عہدے پر ہوں لیکن مالک کے بارگاہ میں سب کو ایک ہی لباس میں جانا ہے کہ وہی ایک لنگی باندھنا ہے اور ایک چادر اڑھنا ہے بس لیکن کیا عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے حج تو دونوں پر واجب ہو گیا ہے لیکن مرد کے لیے احکام کچھ الگ ہیں عورتوں کے لیے احکام کچھ الگ ہیں کہ وہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی لباس میں وہ احرام کی نیت کریں گے ان کے لیے الگ سے کوئی مخصوص لباس شریعت نے معین نہیں کیا ہے کہ ہاں جب یہ حج کے لیے آئیں گی تو اس مخصوص لباس میں رہیں گی جو لباس وہ عام طور پر پہنتی ہیں اور پہنے ہوئے ہیں وہ اگر پاک ہیں پاک عیضہ لباس بھی ہے اور پاک بدن بھی ہے تو وہ احرام کی نیت کر سکتی اسی لباس میں لیکن مرد ان کپڑوں میں لباس میں احرام کی نیت نہیں کر سکتا اسے الگ سے خصوصی لباس بہرحال اگر وہ حد یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ لباس اختیار کرنا پڑے گا پہننا پڑے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر جگہ نماز ان پر بھی واجب نماز مردوں پر بھی واجب روزہ عورت پر بھی واجب روزہ مرد پر واجب حج عورت پر بھی واجب حد مرد پر بھی واجب سب شرائط کے ساتھ لیکن کچھ احکام میں فرق ہے اسی طرح جہاد مرد پر بھی واجب ہے اور جہاد عورت پر بھی واجب ہے لیکن میدان جہاد الگ الگ ہے اسی لئے پیغمبر کی خدمت میں جب آ کر کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ کیا سارا ثواب اور ساری فضیلت جہاد کی مردوں کے حصے میں آئے گی ہم نے کونسی خطا کی ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تمہارا بھی جہاد ہے تمہیں بھی جہاد کرنا ہے اور تمہارا جہاد عورت سے اپنے شوہر سے نیک برتاؤ کرنا یہی تمہارا جہاد ہے شوہر سے نیک برتاؤ یہی تمہارا جہاد ہے اور اب نیک برتاؤ کا کیا مطلب ہے نیک برتاؤ کا کیا مطلب ہے یعنی شوہر کی مرضی کے بغیر چاہے مائکے ہی جانا کیوں نہ ہو شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس وقت تک عورت گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی اور یہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا ہے یہ گویا بیلنس رکھا گیا ہے کیا کہ ڈس بیلنس معاملہ نہ ہونے پائے اس لیے کہ جس وقت عورت بیعہ کے سسرال آگئی شوہر کے گھر میں تو کھانا اس کا جتنا بھی یعنی رہنا اس کا لباس کپڑے بیمار ہے دواغ جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہے اس میں عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کا انتظام شوہر کرے گا رہنے کا انتظام شوہر کرے گا لباس کا انتظام شوہر کرے گا بیمار ہو جائے دواغ شوہر کے ذمہ حتیٰ کہ میک اپ کا سامان تک بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ الگ بات ہے ظاہر ہے کہ جب آمے کا آمہ ہی ٹیڑا ہو جاتا ہے تو بات بہت مشکل ہو جاتی کہ وہاں حکم شریعت تو یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے بناو سنگار کرے لیکن اب ہمارے دستور یہ ہے کہ شوہر کے سامنے تو بناو سنگار نہیں ہوگا دوسروں کو دکھانے کے لیے بناو سنگار ہوگا جبکہ شوہر کے لیے کہ شوہر کے سامنے بناو سنگار ہو تو اگر میک اپ کا سامان بھی ہے وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے وہ خود عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اب میں نے کہا کہ بیلنس برابر رکھنے کے لیے کہ معاملہ بیلنس رہے کہ اب کھانا وہ انتظام کر رہا ہے رہنے کا انتظام وہ کر رہا ہے کپڑے کا انتظام وہ کر رہا ہے ضرورت کا سامان وہ لا رہا ہے تو یہ کہیں شوہر کو نوکر نہ سمجھ لیں کہ ایک نوکر ہاتھ آ گیا ہے لہٰذا شوہر شوہر رہے نوکر نہ بننے پائے اسی لئے ایک الگ سے پروردگار عالم نے شوہر کو یہ مرتبہ دیا کہ اب جب وہ تمہاری زندگی کا پورا ذمہ دار بن چکا ہے تو اب یہ اس کی فضیلت ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تمہیں قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی نہیں نکال سکتی تم جب تک اس کی اجازت نہ ہو اب آپ کہیں کہ پھر اس میں جہاد کا کیا مطلب ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ معمولی نہیں ہے ہمارے ہاتھ تلاق کی نوبت آ جائے ہمارے گھروں میں تلاق کی نوبت آ جائے اگر کسی عورت کو آپ روک دیجئے کہ باپ بیمار ہیں کہ نہیں نہیں کہیں کہ شوہر تو ہے نہیں تمہارا اجازت نہیں تم نہیں جا سکتی اور وہ جہاں بلب ہیں رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے تم نہیں جا سکتی شوہر کی اجازت نہیں ہے یہ معمولی جہاد ہے ان مراحل میں عورت کا شوہر کے گھر میں رکا رہنا کوئی معمولی جہاد ہے اس کے لئے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے میں نے کہا کہ ہمارے ماحول میں اگر اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو تلاق ہو جائے لڑنے بھیڑنے کی نوبت ہو جائے یہ تو بہت انتہائی ظالم لوگ ہیں جو ایسے موقع پر بھی نہیں جانے دیتا وہاں شوہر نہیں تو کیا ہوا ارے جانے تو دیتے تو شوہر کی اجازت کیا مطلب لیکن روایات میں اگر آپ دیکھیں پیغمبر کی خدمت میں کا عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اب یہ دیکھئے یہ دینداری یہی ہے مرضی اپنی نہیں ہے اللہ کا رسول موجود ہے حکم شریعت کا جاننے والا وہ ہے حکم شریعت کا بیان کرنے والا وہ ہے صاحب شریعت وہ ہے لہٰذا اپنی ذمہ داری مومن کی حضی ہے کہ مجھ صاحب شریعت سے پوچھیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک عورت پیغمبر کی خدمت میں حاضر کیا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہے مجھے خبر ملی ہے لیکن میرا شوہر ہے نہیں وہ باہر گیا ہوا ہے کیا میں جا سکتی تو حضور نے فرمایا کیا شوہر کی اجازت ہے تو کہا نہیں اس وقت تو باپ بیمار بھی نہیں تھے تو وہ اجازت کیا ہے کہا پھر تم نہیں جا سکتی دوبارہ پھر پیغام بھیجا کہ باپ بلکل اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے پیغمبر نے فرمایا کہا اجازت ہے کہا نہیں اجازت تو نہیں کہا پھر تو نہیں جا سکتی حتی کہ انتقال ہو گیا پھر پیغام بھیجا میں نے کہا کہ اس کے لیے اتنا بڑا قلیدہ چاہیے اس اطاعت کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہی ہے جہاد یہی ہے جہاد کہ اگر واقعاً اس مرحلے میں عورت نے شوہر کے گھر میں اپنے کو روک لیا کہ چونکہ شوہر نہیں ہے اجازت نہیں ہے تو پھر واقعی یہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہے یہ مجاہدہ ہے اسے وہی درجہ اور مرتبہ ملے گا جو ایک مجاہد کو ملتا ہے ایک جہاد کرنے والے کو ملتا ہے ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد ایک مرتبہ اور سلوات بھیج دیں تو ہر طرح کا جہاد ہے جہاد بالقلم بھی ہے قلم کے ذریعے جہاد جہاد بالصیف بھی ہے تلوار کے ذریعے جہاد جہاد بالنفس بھی ہے خواہشات نفس کو پامال کرنا اپنے نفس کے ذریعے جہاد اور جہاد باللسان بھی ہے زبان کے ذریعے جہاد قتال اور تیانی پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کا یہ درجہ یہ مرتبہ ہے تو ہم نے کیا خطا کی ہے ہمیں شہادت کا درجہ کیوں نہیں ملے گا اس سواب کی حقدار ہم کیوں نہیں ہو سکتے تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے اوپر قتال کو اس لیے ساقت کر دیا گیا کہ تم تو پہلے اس مرحلے سے گزر گئی ہر عورت گزرتی ہے جو شادی شدہ ہے کب جب وہ بچے کو اپنے بط سے اپنی گود میں لیتی ہے جب بچہ بطن مادر سے آغوش مادر کی آتا ہے پیغمبر نے فرمایا یہ وہ مرحلہ ہے قتال میں جو مرد جا رہا ہے دو حالتیں ہیں یا قتل کر دے گا یا قتل ہو جائے گا یا بچ جائے گا یا قتل ہو جائے گا جب عورت اس مرحلے میں آتی ہے کہ جہاں ولادت کا موقع ہے تو دونوں کو موت بھی آ سکتی ہے بچہ بھی مر جائے اور ماں بھی مر جائے دونوں میں سے کوئی ایک بچ سکتا ہے ایک کو موت آ سکتی ہے اس سکتا ہے ماں مر جائے بچہ بچ جائے ممکن ہے بچہ بچ جائے ماں مر جائے یا دونوں مر جائے دونوں بچ جائے تو پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قتال کو عورت پر اس لیے ساقت کر دیا کہ عورت تو پہلی مرحلے سے گزر گئی وہاں بھی یا بچے گا یا قتل ہوگا یہاں بھی دونوں مرحلے ہیں دونوں باتیں ہیں بچ بھی سکتی ہے اور موت بھی آ سکتی ہے لیکن یاد رکھو اس مرحلے میں جو عورت اس دنیا سے جا رہی ہے وہ عورت نہیں جا رہا ایک شہیدہ جا رہی ہے اسے شہید کا درجہ ملتا ہے ولادت کے وقت اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ شہید ہے اسے وہی درجہ ملے گا جو ایک شہید کو درجہ ملتا ہے اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قتال عورت پر ساقت ہے لیکن بس آخری بات کہ جہاد باللسان پیغمبر اکرم ہی کا رشاد ہے کہ سلطان جائر کے سامنے ظالم جابر حاکم کے سامنے حق بیانی یہ سب سے بڑا جہاد ہے حق کو بیان کرنا سچائی کو بیان کرنا حقیقت کو بیان کرنا کسی ظالم جابر حاکم کے سامنے یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے جہاں ایک طرف ہمیں مردوں کے کارنامے دکھائی دیتے ہیں حضرتِ میسمِ تمار امیر المومنین کے صحابی ہیں آپ برابر تذکرہ سنتے رہتے ہیں عبیداللہ ابن زیاد ذریج کی تاریخ گزری ہے اسی میں آخری ذریج کی تاریخوں میں جنابِ میسمِ تمار کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے کربلا سے کچھ دن پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے اسی عبیداللہ ابن زیاد نے آپ کو شہید کر آیا تھا لیکن یہ محبتِ علی ابن ابی تالیب ہے جو کتنا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے انسان میں جس وقت اس ملون نے جنابِ میسمِ تمار کو گرفتار کر آیا ہے اور آپ آئے ہیں اور پوچھا کہ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا میرے بارے میں کیا کہا تھا کیا خبر دے گئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مولا تم کو کچھ خبر دے کر گئے ہیں کہا ہاں مجھے خبر دی تھی کہ محبت میں سولی دی جائے گی زبان کٹی جائے گی وہ کہتا ہے کہ تو صحیح جو آج میں تمہارے مولا کا قول نہ جھٹلا ہوں آپ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا جو میرا مولا کہہ کر گیا ہے ہوگا وہی جو کہہ گیا ہے اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے جلات کو حکم دیا گیا ہاتھ کٹ دیئے گئے پیر کٹ دیئے گئے جسم کو تختے پر جڑ دیا گیا دار پر ہیں سولی دی جاری ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے گرد لوگوں کو دیکھا اور آواز دی کہ آو آو آج آخری بار اس زبان سے فضال علیب نے ابھی طالب سن دو مجمع لگ گیا جاسوس دوڑا ہوا گیا کہ امیر اگر اس وقت یہ میسم بولتے رہے تو حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا جس وقت جلات سامنے آیا ہے تو یہ کہہ کر زبان باہر کر دی کہ اتنا سچا تھا میرا مولا جس نے یہ کہا تھا کہ اے میسم ہماری محبت میں تمہیں سولی بھی دی جائے گی تمہاری زبان بھی کٹی جائے گی ظالم جابر کے سامنے حق بیانی جناب قمبر یہ مولا کائنات کے غلام ہی تو ہیں اور حجاج ابن یوسف سقفی بنی امیہ کے دور میں سب سے ظالم ترین گورنر پچاس ہزار پچاس ہزار موالیان اہل بیعت کا قاتل ہے یہ شخص جس نے پچاس ہزار انسانوں کو اس لئے قتل کر آیا تھا کیونکہ جرم یہ تھا کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں یہ اہل بیعت سے عقیدت اور محبت رکھنے والے یہ جنگوں میں نہیں مارے گئے ہیں ایک ایک کر کے لائے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں پچاس ہزار تو کم سے کم اور جناب قمبر مولا کائنات کے غلام ہیں مولا کائنات کی شہادت ہو گئی پھر امام حسن اور امام حسین کے بعد یہ عبد الملک بن مروان کا دورہ اسی نے حجاجات کو گورنر بنایا تھا یعنی گویا چوتھے امام کا زمانہ جناب قمبر کو گرفتار کیا گیا گرفتار اس لیے کیا گیا کہ ایک مرتبہ حجاج نے کہا اور اتنا ظالم اور صفاق کہ وہ زخمی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی ہوتی تھی حکم دیتا تھا کہ اس کے بدن کو داغا جائے زخم لگائے جائیں زخموں پر نمک چھڑکا جائے وہ خود کہتا جب کوئی زخمی اس حالت میں میرے سامنے تڑپتا ہے تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے مجھے ایک سکون ملتا ہے ایسا ظالم اور صفاق جناب قمبر اس کے سامنے پیش کیے گئے کہا کہ تم ہی قمبر وہ کہا ہاں کہا تم مولا علی کو دوست رکھتے ہو کہا بے شک کہا ابھی تک علی کی دوستی کم نہیں ہو محبت کم نہیں ہوئی ظالم کے سامنے حق بیانی کہ ابھی تک علی کی دوستی کم نہیں ہو علی تو کب شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے تم ابھی تک علی کی دوستی کا دمبر رہے ہو تو فرماتے ہیں کہ کیا بگتا ہے ارے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں دوستی میں کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ زیادتی ہو رہی ہے یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہا معلوم ہے تمہیں کیوں بلایا گیا ہے کہا ہاں معلوم ہے مجھے قتل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے اور میں تو مایوس ہو چلا تھا کہ شاید میری قسمت میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے لیکن یہ مولا کی محبت کا فیض ہے یہ ان کی محبت کا کرم ہے کہ ان کی محبت کے صدقے میں مجھے شہادت مل رہی ہے یہ ان کی محبت کا صدقہ ہے کہ مجھے شہادت مل رہی ہے میں عروض شہادت سے بغلگیر ہو رہا ہوں اور جس وقت جنابِ قمبر شہید کی گئے بہت خون بہا ہے بہت زیادہ خون بہا حجاج کو بڑا تاجب ہوا کہہ رہے اب تک جتنے لوگ مارے جاتے تھے ان کے قتل کرنے کے بعد تو اتنا خون تو نہیں بہتا تھا یہ آخر قمبر کوئی اتنا خون کہاں سے لوگوں سے جب اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے یہ اتنا خون کیوں بہ رہا ہے اتنا زیادہ خون تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بھی مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دوسرے افراد جو آتے تھے تیری حیبت کی وجہ سے ان کا خون خوشک ہو جاتا تھا لہٰذا قتل کے بعد ان کا خون نہیں بہتا تھا لیکن یہ محبِ حیدرِ کررار ہے یہ ولاع اہلِ بیت رکھنے والا ہے یہ علی کا چائنے والا ہے تجھ سے کوئی حیبت اور دہشت میں چونکی قمبر نہیں آئے لہٰذا خون بہ رہا ہے کہ ان کا خون خوشک نہیں ہوا یہ دوسرے وحشت زدہ نہیں ہوئے گھبرائے نہیں دہشت زدہ نہیں ہوئے تو یہ زبان کا جہاد ہے جو ظالم جابر کے سامنے ہوتا ہے لیکن میں نے کہا جہاں مردوں کی تاریخ میں ہمیں ایسے کارنامے ملیں گے وہیں عورتوں کی تاریخ بھی ہمیں ایسے کارنامے مل جاتے ہیں سعودہِ حمدانیہ بسرے کی رہنے والی ہیں معاویہ نے اپنے زمانے میں بسرے کا گورنر بنایا گورنر نے ظلم شروع کیا رشوت لینا شروع کر دی ٹیکس بڑھا دیئے لوٹنا شروع کر دیا میٹنگ ہوئی کون جائے گا اس لیے کہ بسرہ اور دمشق دمشق ہے سیریہ میں دمشق داروس سلطنت معاویہ کا وہی ہے تو وہاں کون جائے گا شکایت لے کے سعودہِ حمدانیہ تیار ہو گئی کہ میں جاؤں گی شکایت لے کے مسافتیں تیہ کرتی ہوئی جس وقت شام پہنچی ہیں داروس سلطنت دمشق میں اور پھر دربار کے قریب پہنچی دربانوں اور روک دیا بغیر اجازت کہاں چلی جا رہی ہو کہاں جا کر کہہ دینا کہ سعودہِ حمدانیہ بسرے سے آئی ہیں وہ دربان بھی حیرت زدہ جا کر کہا کہ ایک عورت آئی ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اپنا نام سعودہِ حمدانیہ بتاتی ہے بسرے سے آئی ہے کہ آنے دو سعودہ دربار میں پہنچ گئیں اور جاں دربار میں پہنچی ہیں تو کہا کہ تم اچھے موقع سے آئیں میں پہچان گیا تم کون ہو درباری بھی حیرت میں کہ ہم نہیں پہچانتے یہ آخر امیر کیسے پہچانتے ہیں تو انہوں نے خود ہی تعرف کر آیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ سفین کے میدان میں جب ہمارا لشکر علی کے لشکر پر حملہ آور تھا اور ہمارے لشکر کے قدم آگے بڑھ رہے تھے تو یہ صفوں کے درمیان میں آ کر علی کے لشکر والوں کو جوج دلا رہی تھی کہ حق کے امام کے ساتھ رہ کے پیچھے قدم نہ بڑھاؤ بلکہ آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرو اس کے بعد فوجیں آگے بڑھیں اور ہم پسپائی تک پہنچ گئے لہذا پہچان گئے ہمیں لیکن سعودہ حمدانیہ جہاد کیا ہے سلطان جائر کے سامنے حق بیانی یہ سب سے بڑا جہاد کہا کہ اس وقت علی نہیں ہے میں تم سے بدلہ لوں گا اس وقت علی نہیں ہے علی تو مر چکے ہیں شہادت نہیں کہا کہ علی تو مر چکے ہیں لیکن حق بیانی دیکھئے سعودہ کہتی ہیں کہ کیا کہتے ہو علی ہی نہیں مرے انسانیت مر گئی عدالت مر گئی شرافت مر گئی کہا یہ کیسے کہا یہ دربار گواہ ہے میں سوالی بن کر آئی ہوں شکایت لے کر آئی ہوں ایک عورت ذات ہوں عورت ذات ایک شکایت لے کر آئے اس کی شکایت نہ سنی جائے اور اسے قتل کے لئے دھمکایا جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا کیا یہ عدالت ہے کیا یہی انسانیت ہے کیا یہی شرافت ہے اور سنو میرے مولا کی عدالت میرے مولا کی انسانیت میرے مولا کی شرافت ایسا ہی ایک موقع تھا جب میرے مولا برسر اقتدار تھے ان کے بنائے ہوئے حاکم نے بھی جب اسی طرح کام شروع کیا میں کوفے گئی تھی شکایت لے کر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد میں ہیں میں در مسجد پر کھڑی ہوئی آوازی آلی فریاد مسلح پر تھے مسلح چھوڑ کر میرے پاس آئے میری شکایت سنی معذولی کا خط لکھا میرے ہاتھ میں دیا پھر پلٹ کر مسلح پر گئے اور پھر کہا اللہ اکبر ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ جو پیسے لیے ہیں وہ لوگوں کو واپس کر دے کہا نہیں پیسے کی بات نہیں ہے میں تو اس دربار میں یہ ثابت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جو ظالم ہے اسے حق حکومت ہی حاصل نہیں ہے جو ظالم ہے اسے حکومت کا حق نہیں ہے حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے جو انسانیت رکھنے والا ہو شرافت رکھنے والا ہو عدالت رکھنے والا ہو ایک سلوات بھیج دیں محمد وعالے محمد اور بس آخری بات کہ حق بیانی سلطان جائر کے سامنے اسی حجات کا جی ہاں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا حرہ بنت حلیم سادیہ حجات کا زمانہ ہے اور انہیں دربار میں لائیا گیا شکایت کی گئی کہ ایک بدعقیدہ عورت ہے جو بہت زیادہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے اور نہ جانے کیا کیا اس کا عقیدہ ہے وہ کہتی ہے کہ علی سب سے افضل ہیں دوسرے افراد سے افضل ہیں علی لہٰذا حکم دیا گیا حرہ بنت حلیم سادیہ کو حجات کے دربار میں پیش کر دیا گیا کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ وہ دوسرے لوگوں سے افضل تھے کہا دوسرے لوگوں سے افضل کیا مطلب ارے دوسرے لوگوں سے افضل تب ہوتے جب دوسروں میں کوئی کمال پایا جاتا جب دوسروں میں کوئی کمال ہی نہیں ہے تو میں اپنے مولا کو دوسروں کے مقابلے پر نہیں لاتی اگر مولا کا مقام مرتبہ فضیلت دیکھنا ہے تو نبوت کے مقابلے پر لا کر دیکھ رسالت کے مقابلے پر لا کر دیکھ کہ مولا کا درجہ کیا ہے مولا کا مرتبہ کیا ہے اور سن دوسروں کی کیا حیثیت ہے جو میں مولا کو ان کے مقابلے پر لاؤں گی انبیاء حضرت آدم کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ شجرے کے قریب نہ جانا اس درخ قریب نہ جانا بے شک حکم پروردگار کے مطابق اس درخ کے قریب تو نہیں گئے لیکن اس کا دانہ بہرال کھا لیا جسے ترک اولا کہا گیا دانہ گندم کھا لیا درخ کے قریب تو نہیں گئے حکم پروردگار تھا کہ لا تقربہ حاضح شجرہ اس شجر کے قریب نہ جانا تو نہیں گئے لیکن دانہ تو کھا لیا جبکہ منع کیا تھا پروردگار نے قریب نہ جانا یہ حضرت آدم خلیفت اللہ پہلے نبی اور میرے مولا کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے ہرگز دانہ گندم کو ان پر حرام نہیں کیا تھا لیکن پوری زندگی گزار دی ایک دانہ گندم کو مو نہیں لگایا بلکہ پوری زندگی جو پر گزار دی وہ حضرت آدم ہے یہ میرا مولا ہے پروردگار عالم نے حضرت نو اور حضرت لوت کی بیویوں کا ذکر کیا ہے یہ سب نبی کی بیویاں ہیں نو بھی نبی ہیں اور لوت بھی نبی ہیں اور قرآن مجید میں ان دونوں کے لئے آیا یہ وہ دو ہمارے نیک بندوں کی بیویاں جنہوں نے خیانت کی ہے تو نبی کے گھر میں خیانت کرنے والی بیویاں موجود ہیں لیکن یہ میرے مولا کا گھر ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم کی ایسی بیٹی کہ جس کے لئے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب فاطمہ خوش ہوتی ہے تو فاطمہ کی رضا میں مرضی پروردگار ہے فاطمہ ناراض ہوتی ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے یہ میرے مولا کا درجہ ہے یہ ان کا گھر ہے وہ نبیوں کا گھر ہے یہ میرے مولا کا گھر ہے کہا کہا اچھا بس بس فضیلت کا گھر نہیں اور سن لے تو انہیں شیڑا ہے تو سن لے کہ میرے مولا کی فضیلت کیا ہے حضرتِ موسط سلیمان بارگاہِ الٰہی میں یہ دعا کرتے ہیں ربِ حَبْ لِي مُلْكَ اللَّهِ عَمْبَغِي لِعَحَدِ مِنْ بَادِي پروردگار ایک ایسی بادشاہت ایک ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد کسی کو اتنی بڑی مملکت نہ حاصل ہوئی ہو یہ جنابِ سلیمان قرآنِ مجید میں ہے کہ ایسا ملک عطا کر دے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک ایسی بادشاہت ایسی سلطنت نہ ملے حرہ کہتی ہیں کہ دیکھ یہ جنابِ سلیمان ہے جو ملکِ خدا پروردگار سے مانگ رہے ہیں اور وہ میرا مولا ہے جو ملکِ خدا کو بانٹ رہا ہے ملکِ خدا کو ٹھوکر لگا رہا ہے اس دنیاوی حکومت کی جو حیثیت ہے اس کو مولا نے اس وقت ظاہر کر دیا تھا جب آپ اپنی جوتی کو خسی رہے تھے اور سیتے ہوئے ابن عباس سے پوچھ لیا ابن عباس بتاؤ اس میری ٹوٹی جوتی کی کیا قیمت ہے تمہاری نظر میں تو ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا اس کو آپ نے اتنا بار بار سلا ہے اتنے پیون لگا ہے اتنے جوڑ لگا ہے کہ اس کی کوئی قیمت رہوائے نہیں گئی ہے تو مولا نے فرمایا تھا ابن عباس یاد رکھو میری یہ ٹوٹی ہوئی جوتی تمہاری دنیا کی حکومت سے کہیں بہتر ہے کہیں زیادہ ہے وہ سلیمان کی منزل تھی یہ میرے مولا علی کی منزل ہے حجاج نے کہا کہ بس اب زیادہ نہیں ضرورت ہے میں سمجھ گیا کہا نہیں اور سن لو جناد موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو خائف نکلے قرآن میں ہے کہ خائفہ وہ الگ بات ہے وہ خوف کس قیم کا تھا خائف نکلے تو موسیٰ نکلے ہیں تو خائف نکلے اور یہاں شبہ حجرت میرا مولا کھچی ہوئی تلواروں کے درمیان اس طرح اتمینان کی نین سویا کہ رضا پروردگار کا سعودہ کر لیا ہے یہ جنابِ خررانے گویا کہ کیا ہے یہ لسان جہاد بھی لسان کی منزل ہے سلطان جائر کے سامنے حق بیانی لیکن بس آخری بات کہ حقیقت میں حقیقت میں ایک عورت اپنے پورے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے اور عورت ہی اگر حق پسند ہے حق بیان ہے دیندار ہے وفادار ہے اتاشیار ہے تو ایسی عورت کے گوت کے پلے ہوئے بچے بھی ان میں بھی کردار کے وہی جوہر پائے جاتے ہیں باپ یقیناً بنیاد ہے لیکن تربیت اولاد میں جتنا حصہ ماں کا ہے اتنا حصہ باپ کا نہیں ہے اسی لیے باپ کے مقابلے پر ماں کا درجہ زیادہ ہے پیغمبر سے پوچھا گیا کسی نے آ کر پوچھا کہ کس کے ساتھ نے کی کروں تو آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا پھر فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا پھر فرماں ماں کے ساتھ جب چوتھی بار اس نے پوچھا تو فرمایا باپ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں پیدائش سے لے کر اور تربیت کے مراحل تک جتنی زحمتیں برداشت کرتی ہے باپ اتنی زحمتیں اولاد کے لیے برداشت نہیں کرتا اسی لیے ماں کا جو درجہ ہے تربیت اور اگر یہ تربیت کے مرحلے دیکھنا ہے کہ اگر ماں واقعاً بہترین مربیہ ہے پالنے والی ہے بہتر تربیت کرنے والی ہے تو کیا جذبہ شہادت بیدار ہوتا ہے بچوں میں کہ جہاں میدان جنگ سے لڑکے فرار بچے فرار کرتے ہیں لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں کربلا کے بچے اگر ازن جہاد نہیں پاتے تو بے چین ہوتے ہیں یہ ماں ہے یہ ان گودیوں کا اثر ہے یہ ان ماں کا پیدا کیا ہوا جذبہ شہادت ہے اہلِ بیت کے گھرانوں کے بچوں کی بات نہیں ہے جو اہلِ بیت سے متعلق نہیں تکر کربلا میں میں نے کہا کہ کیسے چیدہ چنیدہ لوگ جمع کر دیئے تھے امام نے جنابِ مسلم بن اوسجا امام کے صحابی ہیں اور لاش امام کی نظروں کے سامنے ہے خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بچہ تیزی کے ساتھ میدان کی طرف جاتا ہوا نظر آیا امام نے کہا کس کا بچہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر اس کا کام تمام کر دے جب امام کے سامنے لایا گیا تو معلوم ہے یہ تو مسلم بن اوسجا کا فرزند ہے امام نے کہا کہ بیٹے واپس چلے جاؤ تمہاری ماں کے لئے تمہارے باپ کا غم کافی ہے بس بیٹے نے ہاتھ جڑ کر کہ مولا یہ تلوار میری ماں نے لگائی ہے مجھے آپ کی مدد کے لئے تیار کر کے میری ماں نے بھیجا ہے یہ کربلا کی ماں ہیں خدا کی قسم کربلا کی ماں ہیں میں نے ارد کیا بارہ سال تیرہ سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے شبِ آشور محضرِ شہادت پیش کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے تم بھی شہید ہوگے تم بھی شہید ہوگے تم بھی شہید ہوگے تم بھی شہید ہوگے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا امام کی مسئلہ تھی کہ تیرہ سال کے یتیم بھتیجے کا نام نہیں لیا حضرتِ قاسم کا نام نہیں لیا ایک ایک کا نام لیا کہ تم بھی شہید کیے جاؤگے تم بھی شہید کیے جاؤگے جب امام کی تقریر ختم ہو گئی تو تیرہ سال کا بھتیجہ کھڑا ہو گیا کہ چچا کیا ہمارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے امام نے فرمایا کہ امتحان لے رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے قاسم فرماتے احلا من الاصل موت میرے نزدیک شہست سے زیادہ میٹھی ہے شہست سے زیادہ شیری ہے بس بھتیجے کا یا جواب سنا فرمایا کہ نہیں قاسم تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی اسغر بھی شہید ہوگا اپنی شہادت کی خبر سے بے چین نہیں ہوئے لیکن جب چھے ماہ کے بچے کی خبر شہادت سنی گی وہ بھی شہید ہوگا تو آواز ہی تڑپ کر کہ چچا کیا یہ اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے یہ میرا بھائی اسغر کس طرح شہید ہوگا کیا یہ اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے امام نے فرمایا کہ نہیں میرے لال میں اپنے ہاتھوں پر اپنے اسغر کو لاؤں گا وہ تیر حرمولہ کا نشانہ بنے گا عزیزو صبح آشور نمودار ہوئی پہلا حملہ جو ہوا ہے اس میں پچاس سے زیادہ امام کے اصحاب شہید ہو گئے تھے نماز صبح کے بعد ہی حملہ ہو گیا تھا پہلا اس پہلے حملے میں پچاس سے زیادہ امام کے اصحاب شہید ہو گئے تھے حملہ جب رکا ہے تو امام کی نظروں کے سامنے لاشے بکھرے ہوئے پڑے تھے اور روایت میں ہے کہ امام کے لشکر میں خاصی کمی محسوس ہونے لگی اس کے بعد امام نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو مرتب کیا داہینی طرف بائیں طرف اور قلب الاشکر کا علمدار آقاب الفضلی لباس کو بنایا اس کے بعد جب زہر کا ہنگام آیا ہے تاریخ ایک نرالی نماز تاریخ کی انوکی نماز سرزمین کربلا پر ادا ہوئی چشم فلق نے نہ ایسے نمازی دیکھے نہ ایسے نماز گزار دیکھے نہ ایسے عبادت گزار دیکھے نہ ایسا امام دیکھا نہ ایسے معمومین دیکھے نہ ایسے وفادار دیکھے ایک عجیب و غریب نماز ہوئی ہے کربلا میں زہر کی نماز لیکن یہ نمازی کیسے تھے کہ جو خود امام کو نماز پڑھوانے والے تھے ادھر امام نے نماز تمام کی اور دونوں اپنے لہو کے مسلح پر گرے امام قریب گئے ہاتھ جڑ گئے تھے مولا کیا حق وفادہ ہو گیا آقا کوئی کمی اور کوتا ہی تو نہیں رہ گئی اور جب یہ سب قربان ہو گئے اصحاب عائزہ کی باری آئی تیرہ سال کا بھتیجہ قاسم بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے لیکن امام بھی بار بار کہہ رہے تھے بیٹا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں تم تو میرے مظلوم اور مسموم بھائی کی یادگار ہو تمہیں کیسے اجازت دے دوں تم میرے بھائی کی یادگار ہو یاد آیا کہ جب بابا رخصت ہوئے تھے تو ایک تعویز بازو پر باندھا گیا تھا اور یہ تھا کہ جب بہت سخت وقت پڑ جائے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا خیمے کے قریب امود خیمہ ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تعویز کھولا اور جب تعویز کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا میدان کربلا میں نہیں رہوں گا لیکن اپنی جان میرے بھائی حسین کے قدموں پر نسار کر دینا یہ خط لیے ہوئے امام کی خدمت میں آئے امام نے وہ خط دیکھا اپنا وہ مظلوم مسموم بھائی آدھ آ گیا جس کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے جس کا زخمی جنازہ بقی میں دفن کر دیا گیا تھا جو ماں کے پہلو میں دفن نہیں ہونے پایا وہ بھائی آدھ آیا بتیجے کو گلے لگا کے امام اتنا روئے کہ امام بھی بے ہوش ہو گئے اور جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا امام نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور روایت میں ہے کہ گلے کا جو کرتہ تھا اس کا گریبان پھار دیا امام نے یہ علامت تھی کہ یتیم آ رہا ہے یہ وہ بچہ رہا ہے جس کا باب دنیا میں نہیں ہے یتیمی کی علامت تھی گریبان پھار دیا امام نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا جناب قاسم میدان میں آئے دشمنوں کا حملہ ہوا رجت پڑھا دشمنوں سے مقابلہ کیا نامی گرامی پہلوان سامنے آئے ان کو تہتے کیا لیکن تین دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا آوازی یا ماہ ادرکنی اے میرے چچا میری مدد کی دیے اے میرے چچا میری مدد کی دیے امام شہر غضبناک کی طرح آگے بڑھے دشمنوں کے لشکر میں بھگدڑ ہوئی ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر جناب قاسم گویا زندگی ہی میں پامال ہونے لگے اسی لئے بات افراد بیان کرتے ہیں ہر شہید نے ایک بار امام کو پکارا لیکن جناب قاسم کے سینے پر جب جب گھوڑے کٹا پڑتی تھی آواز دیتی تھی یا ماہ اے میرے چچا اے میرے چچا میری مدد کی دیے اور امام جس وقت بھتیجے کی لاج پر پہنچے ہیں خدا نہ کرے کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اس عالم میں دیکھے فرما رہے تھے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاکھ ہے کہ تو مدد کے لئے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے ارے وہ تیرہ سال کا بھتیجہ جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا تھا لیکن جب لاج اٹھانے کی نوبت آئی تو سینے سے سینہ ملایا قاسم کا لاشہ اٹھایا زمین پر پہر خط دیتے جا رہے تھے در خیمہ پر آئے آواز دی بی بیاں گئیں وَا قاسمہ وَا مَظْلُومہ کا ماتم ہونے وَسَيَا عَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا اَيْوَا قَلَبِيًا قَلِبُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنْ بِقَضَائِ وَتَسْقِيمَ اللِّ عَمْدِهِ